اسلام علیکم اس کراپ کو دیکھیں کینولا ریہ کی کناپ کراپ اس کی ایوریج جو سمائیدار کسان ہے وہ خود بتا سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ہوگی جو پلانٹیشن شرین کے پودلگی کی گئی ہے تو انشاءاللہ جو اتنا پودا بڑا یہ دو سال میں یہ بھی تیار ہوگا نارملی تین سے چار سال لیکن ایک دفعہ بڑا پودا لگایا گیا ہے اس کو اگر تین سال چار سال لکھا جاتا تو یہ اس کی بہت اچھی آمدن ہوگی یہ پورے کھیر کے گرد اس کی بانڈری لگائی گئی ہے اب یہ والا جو کراپ آپ دیکھ رہے ہیں کہنولا کی یہ جس زمین پہ یہ کراپ لگی ہوئی ہے اس زمین کی مالیت آپ کے اندازے میں کتنی ہوگی اس زمین کی مالیت صرف و صرف چھے لاکھ اکڑ تھا چھے لاکھ اکڑ تھا روڈ اکسیس کی بہت اچھی تھی روڈ کے فرانڈ کا رکبہ تھا چھے لاکھ اکڑ تھا یہ لے کے تیس بٹی سے اکڑ کٹھے تھے لے کے انگسٹن انویسٹ کیے اس کو لیول کیا اتنا بڑا یہ تھیلا تھا یہ یہ والا تھا اس کو تھوڑا انہوں نے لیول کیا آج اس کے بیک سیٹ بیک کرونڈ پہ دیکھیں یہ بزمینیں یہاں پہ یہ تھیلے پڑے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ بیچاب آئیریا ہے اب یہ زمین انہوں نے لیول کی اس کی کنڈیشن یہ ہوگی اب یہ والا جو سیڈوں پہ اندرخت لگائے ہیں اندرختوں کے ساتھ اور یہاں پہ یہ دیکھیں پروپ دیکھیں ساری آپ پیچھ اس کے اندر تین بورو انہوں نے کر دیا بیس پرچیس فٹ پہ یہاں پہ زیر زمین پانی ہے سولر سسٹم یہاں پہ لگا کے تو یہ ابھی زمین اس کی مالیت جو بان چکی ہے اس وقت اٹھارہ لاکھ اکڑ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ روڑ کی فرانٹ کے رکبہ ہے بتیس کا بتیس اکڑ انہوں نے اس کو رکھ لیا کہ کہتے ہیں ہم اس کو اٹھارہ لاکھ پہ نہیں دے رہے ہیں جب کسی کے ایک تھوڑا سی روڑک سیس کی تھوڑی کم ہے یہ روڑک تو ہے لیکن روڑ سے تھوڑا سی ہٹ کے رکبہ ہے وہ بھی ابھی اس کنڈیشن میں جو عباد ہے وہ بھی تقریباً دس سے گیارہ لاکھ میں مر رہا ہے ٹھیک ہے پانچ لاکھ اکڑ لے کے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیس پہ خرچہ کر کے آپ وہی قیمت رکبے کو دس سے بارہ لاکھ بنا سکتے ہیں یہ تو فیصلے کی گھڑی ہے فیصلے کا وقت ہے کہ آپ کو کیا کرنا رائٹ ٹیم پہ ڈیسین لینا ہے رائٹ چیز پہ جانا ہے ٹھیک ہے سوچتے رہیں گے پلوٹ لے کے پھینکتے رہیں گے اب اس زمین اس فارمر نے جو کام یہ کیا ہے نا ٹھیک ہے اب اس محول کتنا محول دوست کام کیا ہے مجھے اقلاف نہیں کسی آردنگ سسائٹی کے ساتھ کسی جگہ پہ ساتھ لیکن آپ نے اپنی جو انویسمنٹ کی ہے اب انہوں نے محول کو بھی بہتر بنایا اپنا انکم بھی کی اور جب یہ ویکنڈ پہ یہاں پہ آتے ہیں اپنے سبزہ ریالی کو دیکھتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس قسم کی انویسمنٹ کریں اس قسم کی یہ زمین تھی یہ دیکھیں یہ ساری زمین بنجر ویران پڑی تھی پورے ملک میں تو یہ پاکستان کے ریل ہیرو تھا جنہوں نے اس جیسی زمین لی اور لے کے اس جیسا محول بنایا یہ شجرگاری جب ہوئی ہے آپ دیکھیں خود تو کیا محول بن جائے گا یہاں پہ یہ سہراغ کے اندر یہ کتنا اچھا یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہے فائدہ بھی ہے ہر لحاظ سے یہ مور بیٹر چیزیں ہیں تو آپ انویسمنٹ ایسے علاقوں میں کریں ایسی چیزیں خریدیں جو سستی ہوتی موقع کے مناسبت سے ایگری کلچر پیانی تو نہیں مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں ہوتا ہوگا کہ یہ بہت مشکل ہے ابھی بھی میرے ساتھ ایک کلائنٹ آئے ہوئے وہ پچھے کھڑے ہیں وہ اس سلسلے میں ہی آئے ہیں وہ اس زمین کو ٹھیکہ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ٹھیکہ لینا چاہ رہے ہیں اور وہ پانچ سال کی لینا چاہتے ہیں اور اچھی خاص سے ریڈ میں لینا چاہتے ہیں تو جناب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے مطلب آپ آورسیس پاکستانی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسلامباد میں بیٹھے ہیں یا کراسی میں بیٹھے ہیں لہور میں بیٹھیں گے اب میں آگے خود کاش نہیں کرسے مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے گورننگ کا تو ہم لوگ ہیں ہم آپ کو اس کو فارمز کو چلا کے دکھائیں گے ہم آپ کو سرسل پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس قسم کے قوم اور پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے آپ کو فارم کو منیج کر کے دے دیں گے سرسل کر کے فارم پر منیجر بٹھا دیں کسی کو تو یہ چیزیں ہیں اس میں جو ریل ایگری کلچر اس کے اندر انویسٹ کریں اور اس میں ملک کا فیدہ بھی ہے آپ کا پرسنل فیدہ بھی ہے اور ذہنی شکون بھی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ شمشاہ سیال سیو ویل گرین ریل سٹیٹس اینڈ ایگری کلچر ڈیویلمنٹ سرسل پاکستان میرا ویٹس اپ نمبر 0321 ڈبل سکس پائیو ڈبل سکس پائیو ڈبل ثری ڈبل سیون 0326 653 پاکستان کے اندر کہیں بھی بھی ذریعی زمین کی خرید اس کی عبادگری اور اس پہ ڈبلیویلمنٹ اس میں اگر ایگری کلچر فارم ہو اس میں فروٹ فارم لگانا ہو اس کے اندر ڈیری فارمنگ کرنی ہو اس میں جو آپ کی کنسلٹنسی سرسل چاہیے اس کی میری میر سرسل چاہیے دو سال چار سال دس سال پندرہ سال کے لیے تو انشاءاللہ وہ آپ کو پاکستان میں فرسٹم پروائیڈ کی جارے ہم آئی ہاں بھی ایوندر کے یہ سروس بھی اپنے انویسٹر کو دے رہے ہیں کہ وہ ایریہ چوز کریں ہم ان کو جگہ بتائیں گے وہ اس میں اپنے انویسٹمنٹ کریں ذریعی زمین خرید دیں اس کو ہم ڈیویلپ کر کر دیں گے ذریعی زمین کو اور آگے ان کو انشاءاللہ اچھے داموں میں سیل آٹ بھی کروا دیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے پاکستان پاکستان کو ویل گرین کرنے میں اپنی طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں آپ سب دوستوں کے تعاون اور دعاوں کی ضرورتیں اللہ نگے بان دعاوں میں یاد رکھئے کہ شمشان سیال کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان